آرمی کی طرف سے ہمارے کو ایک گرپٹ دیا گیا تھا ایک توفہ دیا گیا تھا جو آج بھی ہم اس کی گذر کرتے ہیں یہ تعلاب رامپور گاؤں والوں کو توفے میں ملا ہے توفہ بھی دیا تھا بھارتیہ سینہ کے جوانوں نے جی ہاں یہ تعلاب پراکرتک روپ سے یا کسی سرکار نے نہیں بنوایا کہ گاؤں والوں کو پینے کا پانی مل سکے کہانی تھوڑی مگر زیادہ پرانی بھی نہیں ہے دراصل 1965 میں بھارت پاک یودھ کے دوران پششمی راجستان کے بورڈر پر گرامین بھی پوری طرح سے سینہ کے ساتھ جھٹے ہوئے تھے علاقہ ریگستانی ہونے سے درگم علاقوں میں راستہ دکھانا اور یودھ کے سمیے کھانے پینے کا سامان بھی اپنے گھروں سے بنا کر پہنچاتے تھے سر یہ بھارت پاکستان کا جب یودھ ہوا تھا 1965 میں 1965 میں جب یودھ ہوا تھا اس ٹائم گاؤں والوں نے آرمی کا ساتھ دیا تھا آرمی کے ساتھ سینہ کے ساتھ لڑنے بھی گئے تھے انہوں میں جراشن سامانگری پہنچانے کے لیے اور پہلے جیسے شٹیلائی نقصے وقصے نہیں ہوتے تھے تو یہاں بورڈر کے لوگوں کو پتہ ہوتا تھا کہ پاکستان کی کیمپ کھا کھا بڑے ہوئے ہیں پاکستان کی سینہ کھا کھا بسی یودھ میں گرامینوں کی دیش بھکتی کے جذبے اور جنون کو دیکھ کر سینہ کے جوان اور ادھکاری بہت خوش ہوئے سینہ کے ادھکاریوں نے گرامینوں سے بولا کہ وہ ان کے لیے کیا کر سکتے ہیں 1965 کے دور میں سیما ورطی گاؤں میں دور دور تک پانی کا انتظام نہیں تھا گرامینوں کی مانگ پر سینہ نے جو کیا وہ گاؤں والوں کے لیے کسی وردان سے کم نہیں تھا مانسون کی بارش میں تالہ بھرنے سے سال بھر ساتھ ہی ٹریکٹر اور ٹنکیوں کے ذریعے گھر اور چوکیوں تک پانی لے جاتے ہیں پتھریلی زمین ہونے کے کارین ایک بار تالہ بھر جانے سے دس گاؤں کی پانی کی سمسٹیا کا سمادھان ہو جاتا ہے لیکن پچھلے دو تین برشوں سے سوخہ پڑنے اور بڑھتی جنسنکھیا کی وجہ سے تالہ بجلد ہی کھالی ہو جاتا ہے ورطمان میں بھارت پاکسیما پر تناؤں کے حالات ہیں آج بھی گرامیڈ کسی بھی پرستطی میں اپنے گاؤں خالی کرنے کو تیار نہیں ہے ان کا صاف طور پر کہنا ہے کہ وہ ایک بار پھر سے سینہ کے ساتھ کندھے سے کندھا ملا کر پاکستان کو محتوڑ جواب دینے کے لیے تیار ہیں موسیقی